بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نہیں بیماری میں جاؤ صحت وہاں سے لے کے آو مفلسی میں جاؤ دولت وہاں سے لے کے آو خراب حالات میں جاؤ وہاں سے حالات کو بہتر کروا کے آو عزیزان اکرامی محمد والے محمد ہی کی ہاں سے ساری دعائیں ملنی ہیں تو انسان یہ نہ سوچے کہ جب اچھے ہو جائیں گے تو جاؤں گا نہیں برے حالات میں بھی جائیے تاکہ وہاں سے بہتر ہو کے واپس آئیں عزیزان اکرامی انسان کی تمام کی تمام کیفیات ہوتی ہیں ابھی بنایا جاتا ہے میں ایک سر واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بزرگ آلیم ایدین نے اب سے بیس پچیس سال پہلے چوبیس پچیس سال پہلے کی بات ہے مشہد مقدس میں واقعہ کو پیش کیا کہ ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو تھا ڈاکو تو سمجھتے ہیں سب لوگ روبر وہ کہا کہ وہ یہ بھی نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ ظاہرین ہے ظاہرین کو بھی لوٹ لے تھا ہاں کو پتا نا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یار چلو یار یہ ظاہر ہے کہتا آپ زیادہ میں جا رہے ہیں چلو آپ کو نہیں لوٹا چلے جاؤ ایسے ہوتے ہیں میں نے دیکھا یہ ان کے بھی کوئی حد و حدود ہوتی نا برے لوگ کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں تو اس نے کہا بھی میں ہونٹو ڈاکو لیکن ظاہرین کو نہیں لوٹتا وہ ایسا ڈاکو تھا جو ظاہرین کو بھی لوٹ لے تھا اب ایک کچھ ظاہرین کو لوٹ رہا تھا تو اس نے کہا ظاہرین نے کہا کہ میں نے تمہاری شکل دیکھی یاد آیا ہے میں نے خواب دیکھا امام رضی علیہ السلام کو انہوں نے تمہیں بلایا تو اس نے کہا کہ تم اس لئے مجھے ایسی باتیں کر رہو تاکہ میں تمہیں نہ لوٹوں اس نے کہا مجھے تم سے کیا پیسے تم رکھ لو جو میرے پاس تھا لیکن میں نے اسے سے خواب دیکھا تو اب وہ تھا لٹے رہا تھا لیکن اہلِ بیگ کا ماننے والا اچانک کسی عالم الدین نے بھی کہا ابھی تمہارے مطالق اسے سے خواب دیکھا کہ مولا رضا نے کہا کہ اس سے کوئی میری زیارت پر کیوں نہیں آتا اس نے کہا کہ مولا کو تو دھوکہ نہیں ہوتا انہیں بتا تو دیتے میں ڈاکو ہوں کس مو سے جاؤں اللہ اکبر لیکن تھا ڈاکو لیکن اس بات کا احساس تھا میں برا ہوں مجھے پاک کے پاس نہیں جانا چاہیے اللہ لیکن اس گناہ کے باوجود اس کے اندر اتنا عدب تھا کہ نہیں میں گناہگار ہوں ناپاک ہوں میرا کردار ناپاک ہے میں ان پاک ہستیوں کے پاس نہ جاؤ اب اسے جب دو تین لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ امام الرضا ہمارے خواب میں آگئے تھے ان سے کہا یہ میری زیارت پر کیوں نہیں آتا ایک دن بیٹھ کے رونے لگا اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں ہوں تو ڈاکو لیکن مجھے بار بار امام الرضا علیہ السلام کا پیغام آ رہا ہے جاؤں تو کس موز سے جاؤں جاتے میں مجھے شرم آتی ہے میں تو لگتا کہ میں ہارٹ ایڈیک ہو کے مردوں کا میرا دل بند ہو جائے گا کہ میں کس موز سے آیا ہوں امام کی بارگاہ میں میں اتنا بڑا گنہگار آدمی ہوں میں نے تو مولا کے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا کبھی میں تو ظاہرین تک کوئی لوٹ لیتا ہوں اور جاؤں کس موز سے اور امام بولا رہے ہیں پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کے تو بلانے پر جا بھی نہیں رہا ہے ڈاکو لیکن کم اس کا مانتا ہے اللہ اکبر ان کے بلانے پر چلا ہی جا تو کیا کروں رونے لگا تو گھر والوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کی گھر میں والدہ ہیں انتے کون تو کہا انہوں نے کہا بھی جو بھی ہو تو نے ڈاکو اگر تو نے ڈکیتی نہیں بھی چھوڑنی مولا کی بات کو ترد نہ کر چلا جا اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں توبہ کر کے ہی جاؤں گا رونے لگا اب جب رسے میں جانے لگا تو پھر تلپنے لگا کہا جاؤں تو کس مو سے میں سامنا کیسے کروں گا کہ میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں میں کس مو سے امام کی جاؤں پورے رسے روتا رہا پھر رک گیا کہ نہیں مشہد مشہد میں داخل ہو لگا پھر رکا کہ نہیں جاتا پھر کہا کہ مولا نے بولایا کس مو سے نہ جاؤں پھر مشہد گیا حرم میں باہر اکرا کہ مولا کیسے آؤں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں آپ سے میں نظریں نہیں ملا سکتا میں ذریع کو دیکھ نہیں سکتا ان گناہگار آنکھوں سے ذریع کو کیسے دیکھو آیا ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ امام مخاطب ہے کہ اس لیے تو تجھے بلایا ہے کہ تُو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے تُو ہمارا ہے جو ہمارا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا جن میں تُو پڑ گیا ہے علماء کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات سے پھر ہم نے زندگی میں اس سے گناہ ہی نہیں دیکھا عزیزانہ گرامی بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے ایک دعا کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے اس سے پوچھا کہ کونسا ایسا کام تھا تُو قریب ہو گیا کہا تھا تو ڈاکو ایک ظاہر نے مجھ سے کہا کہ تُو نے سب کچھ لوٹ لیا ہے میری زیارت اب نہیں ہو سکے گی تو میں نے اس کے پیسے واپس کر دیتے زیارت نہ رک جائے کہیں میری وجہ سے ایک ظاہر کو زیارت پہ جانے دیا مولا نے کہا نہیں ابھی گنجائش ہے دل پورا کالا نہیں ہوا ابھی سفیدی باقی ہے جہاں تھوڑی بھی سفیدی باقی ہو اہلِ بیت ہدایت دے کے لے آتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انسان میں پاک ہونے کی گنجائش باقی ہو جہاں صلاحیت ہو وہاں پہ پاکیزگی آ جاتی ہے جہاں صلاحیتی ختم ہو جائے تو پھر وہاں بعض وقت دروازے بند ہو جاتے ہیں دروازے بند نہ ہونے دیں جب تک دروازے کھلے ہیں آلِ محمد علیہ السلام کے تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے اے جانے کے رامی یہ ہو سکتی ہے انسان پہی مرتبہ کس کے در پہ جا رہا ہے تو یہ دعاوں کی سجابت کے مختلف طریقے ہیں تو میں نے کہا کہ بہت سے لوگ کی دعایں قبول نہیں ہوتی لیکن بہت سے گناہکاروں کی دعایں قبول ہو جاتی ہیں روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے میں عذاب بھیج دوں میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہے کہ میں عذاب بھیج دوں لیکن جب میں تین گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال لیتا ہوں تین گروہوں کو کون کون سے تین گروہ کہا جب میں ماں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں یہ بچہ اس بچے کا کیا قصور ہے معصوم بچے بے گناہ بچے کہا جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں کی گود میں دیکھتا ہوں اب کیا کہتے ہیں علماء جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگنگا تم آمین کہہ دینا بچوں سے اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بہت عجیب غریب پہلو ہے میں جب سوچتا ہوں یہ قیمانی انسان کی تقویت ہوتی ہے نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے اس مغیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے کا دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گناہگار تھے اب تو کمزور ہیں میرے ہی تو ہیں میری مخلوق ہیں جب انہیں دیکھتا ہوں گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہونا تو خدا کا شکر کرتے رہو تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے اب جو اب کچھ نہیں کر سکتے ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں اور یہاں تک روایت میں ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں کتنی بڑی حدیث ہے یہ ماللہ یحضر الفقی میں شیخ صدوق نے لکھی ہے ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ہے ایک نبی اپنی امت میں بس میں نے تمام کیا اور تیسرا دستہ کون ہے یا تین دستے جن کے ایسے میں دعائیں قبول کرتا ہوں چھوٹے بچے بوہے افراد اور کہا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلائے کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہا جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے نہیں مجھ سے مانگا ہے اللہ اکبر آپ نے اور کیا ہے آپ اسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا ایسا ہے یا نہیں سخی کے پاس بھی چلے جائیں کہتا ہے اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے وہ جو عطا کرنے والا ہے وہ جو سخی بنانے والا ہے وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگ لے کہا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں عذاب نہیں بھیجوں گا یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں